موسیقی اس کہانی کی پرطال کے لیے تیز کی ٹیم کوریا میں پہنچی اور ان نشانیوں کی تلاش کی جو صدیوں پرانے بھارت اور کوریا کیس قریبی رشتے کی گواہی دے رہی ہیں موسیقی یہ کہانی اس دور کی ہے جب ہندوستان پوری دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تب ایوڈیا کی ایک راجکماری اور ہزاروں کلومیٹر دور کوریا کے راجکمار کی بیچ شادی ہوئی تھی اس شادی کا ذکر بھارت کی پرانی کہانیوں میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے لیکن کوریا کی لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد رکھے ہوئے ہیں دو ہزار سال پرانی ایک بریم کہانی دو ہزار سال پرانا ایک انجانہ رہیسیہ وہ رہیسیہ جو کوئی بھارتیہ نہیں جانتا وہ رہیسیہ جو پیار کی ایک نئی کہانی بتاتا ہے وہ پریم کہانی جو بھارتیہ اتحاس سے مٹا دی گئے بھارت کے راجکماری کے پریم کا انکہا فسانہ کوریا کے راجہ کے پریم کا آلکھت اتحاس آج ہم آپ کو بتائیں گے کوریا کے راجہ اور ایودھیا کی راجکماری کی پریم کہانی وہ پریم جس کی تڑپ راجکماری کو سیکڑوں میل دور کوریا تک لے گئی وہ پریم میں راجہ نے انتظار میں گزار دیئے کئی سال کوریا کے مہان راجہ اور بھارت کی رانی کی پریم کہانی آج بھی زندہ ہے وہ رشتے جن کی رسموں نے رکھی بھارت اور کوریا کے رشتوں کی نیم ساؤتھ کوریا کے گمہ شہر سے ہماری یہ خاص پیشکش جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی دلچسپ کہانی جس میں ایک راجکماری اور ایک راجہ کے ملن کے بیچ نہ تو سرحدیں آڑے آئی اور نہ ہی دوریا لیکن یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا ہندوستانی راجکماری کا رہیسیا کوریا کے لوگ مانتے ہیں کہ ان کی مہارانی سوری رتنا بھارت سے یہاں آئی تھی ان کی کوریا کے راجکمار سے شادی ہوئی تھی اور راجکماری آگے چل کر مہارانی بنی قریب دو ہزار سال پہلے کے اس باقے کی کہانیاں کوریا میں آج بھی سنی سنائی جاتی ہیں انہوں نے اس کی نشانیاں بھی آج تک سہیج رکھی ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ بھارت میں اس کہانی کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا کوریا وہ دیش جسے کہا جاتا ہے شانت صبح کی بھونی کوریا اور بھارت کا کیا سمبند ہو سکتا ہے نہ رنگ روپ ہمارے جیسا نہ کھان پان ہی ہمارے جیسا لیکن پھر بھی کوریا اور بھارت کے رشتے دو ہزار سال پرانے ہیں جب یہ کہانی ہمیں پتا چلی تو ہم کوریا پہنچ گئے اور پھر تلاشنے لگے وہ سبوت جو یہ بتا سکے کہ ہندوستان کے آیودھیا اور کوریا کے بیچ ایک ایسا سمبند ہے جس کے بارے میں کوریا تو جانتا ہے لیکن بھارت نہیں کہانی کچھ ایسی ہی ہے یوں تو کوریا 1948 میں ویبھاجت ہو کر اتر اور دکشن کوریا جیسے دو دیشوں میں بند گیا لیکن ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ بھنٹوارا نہیں ہوا تھا ہم دو ہزار سال پرانے بھارت اور کوریا کے پرانے سمبندھوں پر پڑی دھول ہٹا کر ان کی جھلک آپ کو دکھائیں گے ہریالی سے بھارا اور بہت کرینے سے سنجویا گیا یہ جو ٹیلا اور پتھروں پر گہی گئی کچھ نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو آیودھیا کی راج کماری سوری رتنا کی کہانی کہتی ہیں وہ سوری رتنا جو اپنے پیار کے لیے سیکڑوں میل دور سمدری یاترہ کر کے کوریا تک پہنچ گئی تھی میں اس وقت ساؤتھ کوریا کی گمہے سٹی میں موجود ہوں جو کی گایا ڈائنسٹی کی روائل کیپیٹل مانی جاتی ہے راجدھانی مانی جاتی ہے اور یہاں سے بھارت کا بہت گہران آتا ہے کیونکہ یہاں کی جو رانی ہوئی ہے کوین ہاؤ وہ بھارت سے یہاں پر پہنچی تھی اور جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں ان کا سمارک بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹوم ہے ایک ٹیلا بنا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہیں کوین ہاؤ جو رانی ہو تھی ان کو یہاں دفنایا گیا تھا بھارت اور کوریا کے بیچ دو ہزار سال پرانا سمبند بس یوں ہی کسی بات پر نہیں بنا درسل یہ سمبند بنے اور ٹکے ہیں ایک پریم کہانی پر یہ پریم کہانی ہے آیودھیا کی راجکماری سوری رتنا اور اس وقت کے کوریا کے کائیا راج کی راجہ کم سورو کی درسل دو ہزار سال پہلے آیودھیا کی راجکماری سوری رتنا جن کو کوریا میں ہوا پکارتے ہیں ان کی شادی راجہ کم سورو سے ہوئی تھی اتحاسکار اسے پہلی گلوبل شادی مانتے ہیں جس کی وجہ سے دو دیش سانسکرتک روپ سے جڑ گئے یوں تو کوریا کے اتحاس میں انیک مہارانیوں کا نام درج ہے لیکن سوری رتنا کو ہی سب سے ادھیک آدھرنی ہے اور پویتر مانا گیا جس کا ایک کارن یہ بھی تھا کہ ان کی جڑیں بھاگوان رام کی نگری آیودھیا سے جڑی ہوئی تھی اس پریم اور شادی کے بندھن کی کہانی بہت روچک ہے بندارین بھاشا میں لکھے کوریا کے پورانک دستاویج سام گک یوشا میں لکھے ایک لیف کے مطابق آیودھیا کی راجگماری سوری رتنا ایک جہاز پر سوار ہو کر کوریا دویپ کے کائیا راجی کے لیے روانہ ہوئی دراصل ان کے ماتا پتا کو ایک سپنا آیا تھا جس میں ایشور نے ان سے کہا کہ صدور کائیا راجی کے راجہ کم سروحی ان کی بیٹی کے ور یعنی پتی ہوں گے اس سپنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ انگ رکشکوں اور سیوک سیوکاؤں کے ساتھ کائیا راجی کے طرف روانہ کر دیا تو اس طرح سے وہ کائیا راجی پہنچ کر راجہ کم سروح سے شادی کر پائیں اور دکشن کوریا کے گمہ راجی میں رکھے کچھ شلالے خوں اور کچھ پراتن وستووں میں ان باتوں کو ابھی ذکر ملتا ہے ہم اس وقت ساؤتھ کوریا کے گمہ میں اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر کوین ہاؤ وانک اوکے کا سمارک ہے اور یہاں پر ایک بہت دلچسپ چیز ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جو کوین ہاؤ ہے وہ بھارت سے یہاں پر پہنچی تھی سمودھ پار کرتے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک پتھر کا پگوڑا ہے پتھر کا پگوڑا جو کی جہاج پر لائے جاتا ہے اور یہاں اس کو رکھا گیا ہے اور اسی کے آدھار پر جو ایک بودھست سادھو ہوئے ہیں بودھست مانک ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ بھارت آیوتا یعنی کی آیودھیا سے یہاں پر لائے گیا ہے اور جو کوین ہو تھیں وہ آیودھیا کی راجکماری تھی کارک ونش کے لوگوں نے ان پتھروں کو سہیج کر رکھا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آیودھیا کی راجکماری سوری رتنا اپنی سمودھری یاترہ کے دوران ناؤ کا سنتلن بنانے کے لیے یہ پتھر لے کر آئیں تھیں ان پراتن پتھروں سے ایک بات تو ساف ہو جاتی ہے کہ آیودھیا سے راجکماری سمودھری راستے کے ذریعے ہی کوریا پہنچیں لیکن ان کے پہنچنے کے بعد سوال یہ کھڑا ہوا کہ انجان لڑکی کے لیے راجکم کا دل کیوں دھڑکا آخر کیوں انہوں نے راجکماری سوری رتنا سے شادی کی راجکم سورو کے راجہ بننے کی کہانی بھی کم روچک نہیں ہے کوریا کے لوگ مانتے ہیں کہ راجکم دیو لوگ سے آئے تھے کیا سچ میں کیا راجکم سورو دیو لوگ سے آئے تھے راجکم نے سوری رتنا کا ہی انتظار کیوں کیا راجکماری سوری رتنا کا راجکم کو دیا پیار کا تحفہ کیا تھا یہ رہیسیا ہم آپ کو آگے بتائیں گے ایوڈیا کے راجکماری سوری رتنا اور کوریای راجکمار کی پریم کی کہانیاں وہاں کی لوگ کتاؤں میں رچی بسی ہیں اس کے کئی سبوت بھی کوریا کی لوگوں نے سہیچ کر رکھے ہوئے ہیں سمودری راستے سے راجکماری کی کوریا پہنچنے سے جڑی کئی باتوں کا ذکر بھی ملتا ہے شادی کے بعد راجکماری کا نام بدل گیا اور وہ پوری طرح سے کوریای رنگ دھنگ میں ڈھل گئی اس لئے کیونکہ انہیں آگے چل کر وہاں کی لوگوں کی مہرانی بننا تھا اس سب کے پیچھے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے سوری رتنا اور کم سورو کی کہانی بہت کچھ کہتی ہے دو ہزار سال پرانے سبوت چھپے اتحاس کی کہانی کہہ رہے ہیں راجکماری سوری رتنا اور راجہ کم سورو کی سچی پریم کہانی کے سچے سبوت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے پریمی کی چاہت میں راجکماری رتنا پہنچ گئیں سمندروں کے پار کوریا سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی یوں تو یہ ایک ہندی فلم کا گانا ہے اور اس میں پیار کو پانے کی چاہت پتا چلتی ہے لیکن اس گانے سے سیکڑوں ہزاروں سال پہلے بھی ایسی ہی ایک گاثہ لکھی جا چکی تھی جس میں ایک راجکماری اپنے سپنوں کے راجکمار سے ملنے سات سمندر پار کر کے بھارت سے کوریا جا پہنچی ابھی تک ہمیں یہ تو پتا چل گیا تھا کہ ایودھیا کی راجکماری سوری رتنا سمندر کے راستے ہی کوریا پہنچی اور اس کے سبود بھی ہم نے آپ کو دکھائے لیکن راجکماری سوری رتنا جب کوریا پہنچی تب کیا ہوا یہ رہش سے ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن کوریا ای دہاز جب ہم نے کھنگا لے تو ہمیں پتا چلا کہ جب راجکماری سوری رتنا اپنے انگ رکشکوں کے ساتھ ایودھیا سے کوریا پہنچی تو اس وقت جہاز گوریا کے گایا راج کے سیما میں پہنچا تھا وہاں راجہ کم سورو کے سینک راجکماری کو راجہ کم کے پاس آدر کے ساتھ لے گئے راجہ نے انہیں اپنے راج محل میں جگہ دی اور پھر اسی طرح دونوں کے بیچ پریم بڑھا اور پھر وہ مقام پر پہنچا کچھ سمیے کے بعد راجکماری سوری رتنا اور راجہ کم کا بیوہ ہوا بیوہ کے بعد راجکماری سوری رتنا کا نیا نام رکھا گیا اور بو تھا رانی ہو ہوں گوگے راجکماری سوری رکھا گیا مجھے ایڭیو 48ھے از ایڭی لئے از ایڭی وقتی انجام ، تو نمید مطاق کسی مجھے اثر اللہ تال کرد ребята ، کسی مامساند علیت میں شرمت کی بارتیار ، شرمل شرمات کی اور دیوانی نسو ایڭیو ، کام یا را را بار کردام کسی مجھے ایڭیوص پردام کسی تم مرز ، انجام کسی مجھے ایڭیوص پردام کسی ہے ، سولہ برش کی عمر میں راجکماری سوری رتنا کا ویباہ کمہے راجیوانش کے راجکمار سورو سے ہوا تھا کمہے راجیوانش کے نام پر ہی ورطمان کوریا کا نام کرن ہوا کم سورو کے راجہ بننے کے پیچھے بھی بہت سی کتھائیں اس کے پیچھے کی ایک بہت روچک کہانی کہتی ہے کہ کم سورو دیولوک سے آئے تھے یہ چھ سونے کے انڈوں سے جن میں تھے انہوں نے راجکماری سوری رتنا کے آنے کے انتظار میں شادی بھی نہیں کی تھی جب منتریوں نے ان سے ویباہ کا اگرہ کیا دنوں نے کہا کہ ان کا رشتہ سورگ سے ہی جڑ گیا تھا اور وہ اپنی راجکماری کا انتظار کر رہی ہیں تو اس طرح سے کم سورو کے دیولوک سے آنے والی بات ہمیں پتا چلی جس کو لوگ بھی مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کم کی بات کو لوگوں نے اس وقت منظوری دیتے ہوئے انتظار کیا اور راجکماری سوری رتنا کے وہاں پہنچنے پر کم سورو نے ان سے ویباہ کیا اور پھر وہاں کی لوگوں نے سوری رتنا کو مہارانی کے روپ میں سویکار کر لیا رانی سوری رتنا کے نامکرن کی بات جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں سے آئی ہے تو انہوں نے اپنی جنمستھلی کے بارے میں بتایا کہ اس کا نام آیوتا ہے آیوتا نام کو آیوتیا سے جوڑ کر دیکھا گیا جو بھارت کے اتر پدیش و راجی میں شری رام کی جن مبھومی ہے لیکن راجہ اور رانی کی شادی ہوتے کیا ختم ہو گئی کہانی نہیں بلکل نہیں راجکماری سوری رتنا نے راجہ کو دیا تھا ایک بیار کا تحفہ راجکماری نے راجہ کو تحفے میں کیا دیا راجہ کم اور سوری رتنا کی شادی کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے آپ دیکھتے رہیے ہندوستانی راجکماری کا رہیسیا ساتھ سمندر پار کی راجکمار اور راجکماری کی یہ پریم کہانی بلکل ویسی ہی ہے جیسی کہانیاں ہم فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں لیکن دو ہزار سال پہلے ایسا ہو سکتا تھا اس کی کرتنا کرنا مشکل ہے کوریا کی لوگ اپنے ہاں ہونے والی ہر اچھی بات کا شرے راجکماری کو ہی دیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بھارت سے گئی اس راجکماری کو بھارت کے لوگوں نے ہی بھلا دیا پریم میں انسان کیا نہیں کرتے راجکماری سوری رکھنا سیکھڑوں میل دور کوریا تک چلی گئے راجکم ان کے پریم میں سالوں ان کا انتظار کرتے رہے مگر یہ پریم تھا جو کم نہ ہوئی اور انت میں اس پریم کا ہوا سخد انت دیو لوگ سیاہے راجہ کم سے ایودھیا سے کوریا تک گئی راجکماری کی شادی ہوئی اور پھر راجکماری کا نام بھی بدل کر ہوا کر دیا گیا شادی کے کچھ سمائے بعد رانی ہوا کی بارہ سنتانے ہوئیں ان میں سے آٹھ پتروں نے بہت دھرم اپنا لیا اور بہت دھرم بکشو بن گئے سب سے بڑے بیٹے کو کم سورو کے بعد راج کی ذمہ داری ملی دو بیٹوں کو ہوا اپنان سے جانا گیا گمھے کم سمودائے کی لوگ آج بھی اپنے آپ کو ایک پریوار کا حصہ مانتے ہیں اور رانی ہوا کی ونشک مانتے ہیں اس لیے کوریا میں پرمپرا ہے کہ گمھے کم سمودائے کی لوگ آپس میں شادی بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک ہی ماں یعنی رانی ہوا کی سنتان مانتے ہیں لیکن اب آپ کے دماغ میں یہ سوال کوندھ رہا ہوگا کہ آخر راجکماری رتنا راجہ کم کے لیے کیا تحفہ لے کے گئی تھی کیونکہ بھارت سے کوریا گیا تھا ایک سرپرائز گفٹ رانی رتنا راجہ کم کے لیے لے گئی تھی پیار کا تحفہ شانت صبح کی بھومی پر پہنچی بھارت کی چائے جی ہاں سیکڑوں میل دور اپنے پیار سے ملنے اور اس کے ساتھ باقی بچی زندگی بتانے کے لیے راجکماری سوری رتنا اپنے ساتھ بھارت کے باغانوں کی چائے لے کر پہنچی تھی کوریا کے لوگوں کے لیے تب تک چائے ایک انجان چیز تھی اتحاس کار مانتے ہیں کہ کوریا میں چائے لانے کا شریعہ بھارت کی اس راجکماری سوری رتنا کو ہی جاتا ہے آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتا دیں کہ کوریا کے لوگ اپنے دیش میں پہلی بار چائے لانے کی وجہ سے رانی ہاو کو ہی ٹی پرسن آف کوریا بھی کہتے ہیں یہ جو سمارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوریا کے گمہے شہر میں رانی ہاو کی یاد میں ہی بنایا گیا باقی کسی بھی ان یہ رانی کی تلنا میں کوریا کے لوگ رانی ہاو کو زیادہ عزت دیتے ہیں اسی وجہ سے یہ سمارک کوریا کے لوگوں کے لیے ایک پریٹن ستھل کی طرح بن گیا کوریا میں گمہے کمونش کے قریب ساٹھ لاکھ لوگ ہیں یہ لوگ رانی ہاو کو اپنی ماں اور ایودھیا کو اپنا ننیحال بھی مانتے ہیں کوریا کے طرح ہی ایودھیا میں بھی رانی ہاو کی یاد میں ایک سمارک ستھل بنایا گیا ہے یہاں کوریا سے ہر سال ہزاروں لوگ پہنچتے ہیں تو ان جانکاریوں کے ساتھ ہی آپ یہ تو جان گئے ہوں گے کہ بھارتی اتحاس میں جس راجکماری سوری رتنا کا ذکر ہٹا ہوا ہے وہ اتحاس آج بھی کوریا کے اتحاسکاروں نے پراتن گرنثوں میں لکھا ہے اور کوریا کے لوگ اس کو پوری شدت سے مانتے بھی ہیں راجہ کم اور رانی ہاو کے برتی ان کی پوری شردھا ہے اور شدھا کا علم یہ ہے کہ ہر سال پروری مارچ میں راجہ کم اور رانی ہاو کو یاد کرتے ہوئے ایک خاص تیوہار منایا جاتا ہے جو گمہ واسی یا پھر کم ونش کو ماننے والے خوشی سے مناتے ہیں ان کی خوشی کی تصویریں اور کس طرح سے ایک تیوہار منایا جاتا ہے یہ ہم آپ کو ان تصویروں میں دکھا رہے ہیں لیکن اس کی تفصیل جانکاری ہم آپ کو آگے دیں گے آپ دیکھتے رہیے ہندوستانی راج کماری کا رہیسیا اپنی مہرانی کی نشانیوں کی تلاش میں کوریا کے لوگ آج بھی ایودھیا آتی ہیں انہوں نے وہاں پر سریو ندی کے کنارے ان کی یاد میں ایک پارک بھی بنوایا ہے جانیے اس انوکھی پریم کہانی کے آخری ادھائی میں کیا ہوا آج کی تاریخ میں کوریا میں کارک گوتر کے تقریباً ساٹھ لاکھ لوگ سوہم کو راجہ سروہ میں رہنے والے کارک بنش کے لوگوں کا ایک سمہوں ہر سال فروری مارچ کے دوران راج کماری سوری رتنا کی ماتر بھومی پر انہیں شردھانجلی ارپیت کرنے ایودھیا آتا ہے ان لوگوں نے سریو ندی کے کنارے اپنی راج کماری کی یاد میں ایک پارک بھی بنوایا ہے وقت وقت پر ایودھیا کے کچھ پرمکھ لوگ کم ہائے شہر کی آترہ بھی کرنے لگے ہیں حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ بھارتی پراشین دستا ویزوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ سوری رتنا کا ویبھا کوریا کی راجہ کے ساتھ ہوا تھا حالانکہ اتر پردیش کے پریٹن ویبھا کے ایک روچر میں کوریا کی رانی کا ذکر ہے بھارتی دستا ویزوں میں اس بات کا بھی کوئی پرمار نہیں ہے کہ راج کماری سوری رتنا کا سمبند بھگوان رام کے ونش سے تھا سمبندت کتھاؤں کے انسار سوری رتنا یاہو کا ندھن ستاون ورش کی امر میں ہوا تھا موسیقی موسیقی موسیقی